اسلام علیکم میں ہوں زوار عوان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل پر بہت لیٹ یوٹیو آ رہی ہے اس کے لیے مادرد خان کیونکہ آپ لوگوں کے انتظار تھا کہ زوار بھائی ہمیں بجٹ کے بارے میں بتائیں بجٹ میں ہمیں کوئی زراد پر سبسیڈی یا کوئی بینیفیٹ ملا یا نہیں کیا ٹریکٹرز ہستے ہوئے یا نہیں اے ٹوزی بتاتا ہوں ہمارے چینل زوار ٹریکٹرز کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ بھائی اس پر آپ کو ٹریکٹرز کے ریلیٹڈ بہت سی اچھی انفرمیشن ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو بجٹ سے پہلے ہی میں نے بجٹ کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ بجٹ کے اندر جو لوکل ٹریکٹرز ہیں جس میں لوکل تو خیر میں ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ کمپنی کے مطابق جب پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو بھائی ہم باہر سے پارٹس انپورٹ کرتے ہیں اس لیے میں ان کو لوکل بلکل نہیں کہوں گا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریکٹر لوکل ہیں لیکن ج پرائس بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ٹریکٹرز کے پارٹس بار سے آتے ہیں لہذا ہمیں ڈالر میں پی کرنا کرتے ہیں تو ہمیں قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ٹریکٹرز کی قیمتوں میں کوئی نہ ہی کمی نظر آئے گی میری ویڈیو اٹھا لیں دیکھ لیں اور نہ ہی قیمتیں جو ہیں بڑھائی جائیں گی مطلب قیمتوں میں ڈکریز انکریز بلکل دیکھنے کو نہیں ملے گا ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر ہو سک کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سکیم مطارف کی جائے جس طرح گرین ٹریکٹرز سکیم ہے یا کسان بینک جو ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹریکٹرز کی قیمتیں وہی ہے وہی ہے وہی ہے نہ ہی قیمتیں کام ہوئی ہیں نہ ہی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں وہ جو کسان بینک ہے یا گرین ٹریکٹرز سکیم ہے جس کے اندر آئی تنگ چھوٹے ٹریکٹر پر میرے خیال میں ستر پرسنٹ ہے اور بڑے ٹریکٹر پر پ پاچاس پرسنٹ ہے تو یہ یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی تو ستر پرسنٹ مطلب کہ تیس ہزار آپ دیں گے ستر ہزار کمپنی کو گورنمنٹ پی کرے گا تو یہ میرے سمجھ سے چیز باہر ہے اب یہ جو چیزیں ہیں جو سکیم آئی ہے تو اس سکیم میں کون لیجیبال ہوں گے اور یہ سکیم کب شروع ہوگی یہ بات بڑی سوچنے والی آپ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ اگر آپ گرین ٹریکٹرز سکیم کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آپ کو گرین ٹریکٹرز سکی ہو اور اس کے اندار کون کون لوگ علی جیبال ہوں گے جی ہاں اس بارے میں آپ کو ڈیٹینٹ سے بتاتا اور کسان بینک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا جاؤں یہ جو ساری چیز ہے یہ تجویز پیش کی گئی ہے فیلحال اس کی کسی قسم کی کوئی افیشلی نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بلکل بھی کہیں پر نہیں ہے یاد رہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ جسٹ پنجاب کے لیے ہے باقی جو سوبے ہیں جس طرح کی پی کے ہے سندھ ہے اس کے بعد جو ہے بلوچستان ہے تو ان جو سوبے ہیں وہاں کا جو وزیر اعلی ہوگا وہ سکیم دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہاں اگر وزیر اعظم کی طرف سے کوئی سکیم ہو جو پورے پاکستان میں ہو تو وہ بلکل آپ کو ہر سوبے میں ملے گی جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے یہ پنجاب کے لیے اب یہاں پر یہ سکیم کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کی تجویز پیش کی گئی ہے اب اس کی منظوری کاب آئے گی یہ کب منظور کرایا جائے گا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا یوں ہی اس کا کوئی سکیم نوٹیفکیشن آئے گا تو ہمارے چینل پر آپ کو یوں ایک سکیم نیوز ملے گی کوئی فیک نیوز نہیں ملے گی تو یہ سکیم جو ہے گرین ٹریکٹر والی اس میں جو ستر پرسینٹ والا ہے یا پھر پچاس پرسینٹ آپ کو جو بینیفیٹ ہے یہ بلکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن یا افیشلی نیوز کسی نیوز چینل پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ صرف فیس بک کی خبر ہے اب یہ سکیم شروع کاب ہوگی یہ سکیم آپ کو جولائی اگست میں جو ہے یہ سکیم بقیدہ شروع ہو جائے گی اس سکیم اگر شروع ہوئی تو اس کے اندر کون علی جی بل ہوں گے اس سکیم میں دس اکر سے لے کر پچاس سے ساٹھ اکر والے جو لوگ ہوں گے وہ علی جی بل ہوں گے مطلب جن کی زمین دس اکر سے کم نہ ہو اور پچاس یا ساٹھ اکر سے زیادہ نہ ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پچاس ساٹھ اکر سے زیادہ زمیندار ہے تو وہ سٹرونگ آگا اس کو ٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ سکیم کچھ اس ط کتنے پرسنٹ آپ کو جو ہے وہاں پر سبسیڈی ملتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اب ہم آ جاتے ہیں جو کسان بینک ہے جو کسانوں کے لیے پنجاب کی ہر سٹی میں ایک الہدہ بینک ہے اس بینک میں کسان کے لیے ایک کسان کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کارڈ کے ذریعے سے آپ خادش خریدیں اگری کلچر مجوز ہینے والی تمام مشینری خریدیں جو بھی چیز آپ خریدیں گے اس میں آپ کو سبسیڈی ملے گی اب ہو سکتا ہے جو جو گرین ٹریکٹر سکی وہ بھی جو ہے کسان بینک کے ساتھ اس کو منسلک کر دیں اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں اور وہاں پر جو آپ کو کسان کارڈ ملے گا اس کارڈ سے ہی آپ ٹریکٹر خریدیں چاہے تو وہ گرین ٹریکٹر ہو یا پھر دوسرا ہو شرط بھی ہوگی دس ایکڑ سے ساٹھ ایکڑ والی ہو سکتا ہے کہ اس سکیم کو بھی کسان بینک کے اندر ایڈ کر دیں تاکہ اس کی کسی قسم کی کوئی قرآندازی نہ ہو اس میں جو بھی کسان ہوں گے ان کو ایک کارڈ ایشو بلکہ تمام ہوں گے جو دس ایکڑ سے ساٹھ ایکڑ والے زمیندار ہیں یا پچاس ایکڑ والے ان کو وہ کسان کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کارڈ سے وہ سستہ ٹریکٹر سستی کھا دیں سستے بیج سستی ذریعہ دیویات سستی مطلب ایگری کلچر میں یوزنے والی تمام سستی چیزیں وہ خرید سکیں گے اب یہ بینک کس کس پنجاب کی سٹی میں ہوگے تو یہ آل پنجاب سٹی میں ہوگے لیکن یہ بینک بنیں گے فی الحال وہ رینٹ پہ کوئی جگہ لیں گے اس کے اندر بقیدہ ایک جو ہے کمپیٹرائز نظام ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو دو یا تین ماہ انتظار کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ کالیا پرسو تاگ یہ سکیم بھی مارکیٹ میں ان ہو جائے تو بالکل احسان ہوگا یہ ایک نیو بینکنگ سسٹم آ رہا ہے جو جسٹ کسانوں کے لیے ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ آ جاتے ہیں گندم کے حوالے سے تو کسان آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ بکرا عید پہ آپ کو بکرا جہاں پر لوگ خریدنے جاتے ہیں وہاں پر رش کم نظر آیا آپ کو روڈ پہ رش کم نظر آیا ہر جگہ آپ کو اگر رش کم آیا ہے اگر بگ سٹی میں بھی آپ کو لوگوں کا رش کم نظر آیا اور لوگوں کی وہ جو عید پہ سیل کرتے ہیں وہ آپ کو سیل کم نظر آئی تو اس کی ریزن تھی کہ کسان کی گندم میں ہی سیل ہوئی تو ہر جو کاروباری حضرات تھے چاہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے تو ان کا ایک جو کاروبار تھا وہ جام ہو گیا تو اس سے ہی میسے جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسان کے لیے غلط پلیسیاں بناتے ہیں جو ڈالر میں گندم خریدتے ہیں اور پاکستانی رپیز میں پاکستانی کسان سے گندم نہیں خریدتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ میسے جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کسان کو خوشحال نہیں کرو گے تو خوشحال آپ بھی نہیں رہ سکو گے کوئی بھی خوشحال نہیں رہ سکے گا تو کسان کو جتنا بینیفیٹ دو گے یہ ملک پاکستان چینہ سے بھی آگے جائے گا انڈیا سے بھی آگے جائے گا بلیو می یہ ایشیا کا ٹیگر تاب بنے گا جب کسان کو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ سبسیڈی دیں گے کسان کے لیے کسان دوست پالیسیاں لے کر آئیں گے اگر ہم ترقی نہیں کرے اگر ہم دنیا سے پیچھے ہیں بلیو می بلیو می بلیو می اس کی میجر جیرمان ریزن ہے وہ ہے کسان دشمن پالیسیاں تو یہ تا بجٹ کے بارے میں آپ کے اپ ڈیٹ دینی تھی باقی تو بجٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو ہمیں کسی کی سمجھ کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسا بجٹ تھا بارال جس چیز کی سمجھ تھی وہ آپ کو بتا دی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گیا اور لائک کیجئے گا آپ کے لائک اور کومنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتے ہیں اور ہم آپ کے لئے اس طرح کی ایک سٹیل نیوز لے کر آتے رہتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ